تیری رضا اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ سوہانہ کے علچے علچے رویے کی وجہ سے امتیاز نے اس کو طلاق دے دی ہے عدد ختم ہو جانے کے بعد سوہانہ اپنی زندگی کی طرف آپس آ گئی ہے اور اس نے روز مرا زندگی کے کام بڑی خوشی سے کرنا شروع کر دی ہے وہ ایسے اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اس کو طلاق کا ذرا بھی افسوس نہیں لیکن امتیاز نے طلاق کا اتنا اثر لے لیا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے اس کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے اور وہ ہاسپٹل میں داخل ہو جاتا ہے امتیاز کی ماں اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر بہت کرتی ہیں اور سوہانہ کو دل میں بہت برا کہتی ہیں سوہانہ کا باپ جب اس کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے جو سوہانہ کا سمان بھیجا ہے وہ آپ واپس منگوالیں کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں تو امتیاز کی ماں ان سے بہت سختی سے بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کو اپنے سمان کی پڑی ہے اور ادھر میرے بیٹے کی حالت خراب ہے سوہانہ امتیاز کی عیادت کے لیے اس کو کال کرتی ہے لیکن وہ ٹھیک طرح اس سے بات نہیں کرتا دوسری طرف اگنیس کو سوہانہ کی طلاق کی خبر ہوتی ہے اور وہ اپنی ماں کو سوہانہ کے گھر اس کا رشتہ لے کر جاننے کا کہتا ہے تو اس کی ماں صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ ایک طلاق یا آفتہ عورت کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی کیا رمیز اپنی ماں کو سوہانہ کے ساتھ شادی کے لیے منا لے گا کیا سوہانہ کو احساس ہوگا کہ اس نے امتیاز کے ساتھ اچھا نہیں کیا کیا سوہانہ رمیز سے شادی کرنے کے لیے مان جائے گی کیا رمیز سے شادی کرنے کے لیے مانے لیے مانے لڈیوز سے شادی ہے